آج میں آپ کو جس یدھ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں ایسا یدھ دنیا کے اتحاس میں نہ کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی کسی نے سوچا ہوگا ایک ایسا یدھ جس میں دس لاکھ کی فوج کا سامنا محض چالیس ویر یدھاؤں کے ساتھ ہوا تھا چالیس سکھ اور دس لاکھ سینک سوچنے سے یہ اکلپنی اور اوشوسنی لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے اس یدھ کو دنیا چمکور یدھ ڈیٹل آف چمکور کے نام سے بھی جانتی ہے اس یدھ میں دشمیش پتا گروہ گوون سنگھ کے نرتط میں چالیس سکھوں کا سامنا وجیر کھان کے نرتط والے دس لاکھ مغل سینکوں سے ہوا تھا گروہ گوون سنگھ جی نے اس یدھ کا ورنن زفرنامہ میں کرتے ہوئے لکھا ہے چیڑیوں سے میں باج لڑاؤں گیتڑوں کو میں شیر بناوں سوہ لاکھ سے ایک لڑاؤں تبھی گوون سنگھ نام کہا ہوں اس یدھ کی گاتھا آپ کو سناتے ہوئے مجھے بہت گروہ ہو رہا ہے اور اگر آپ میں سے کسی نے بھی آج تک اس یدھ کے بارے میں نہیں سنا ہے تو میں آپ کو یہ وشواس دلاتا ہوں کہ اس ویر گاتھا کو سن کے آپ بھی ویسا ہی گروہ محسوس کریں گے جیسا آج میں کر رہا ہوں اور انگزیب کے ساشنکال میں مغلوں کا ظلم بہت بڑھ گیا تھا اور اس دوران دھرم پریورتن جبرن کرائے جا رہے تھے اور جس کے ویرود میں تھے گروہ گوون سنگھ جی گروہ گوون سنگھ جی نے مغلوں کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا اور دوسری طرف اور انگزیب گروہ جی کو ہرانے میں ہر بار ناکام رہا تھا اور انگزیب ہر حال میں گروہ جی کو زندہ یا مردہ پکڑنا چاہتا تھا اس لئے انہوں نے آنند پور صاحب کو گھیر لیا انہیں یہ اندازہ تھا کہ آنند پور صاحب میں زیادہ راشن پانی نہیں بچا ہے اور جب کچھ دن بعد راشن ختم ہو جائے گا تب گروہ جی آنند پور صاحب سے باہر آئیں گے تو وہ انہیں پکڑ لیں گے لیکن گروہ گوون سنگھ جی مغلوں کی سینہ کو چکمہ دے کر وہاں کے لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئے اس سے مغل کافی گصے میں بھر گئے اور گروہ جی کے پیچھے پڑ گئے گروہ گوون سنگھ جی لوگوں کو لیے سرسا ندی پہنچے یہاں ندی میں آئے تیز اوفان میں کافی لوگ بہ گئے اور رہ گئے صرف گروہ گوون سنگھ جی ان کے دو صاحب زادے اور چالیس سکھ سورما تب ہی وہ چمکور پہنچ کر کچھی حویلی میں رک گئے اور جب ندی کا بہاو کم ہوا تو مغل سینہ نے دس لاکھ سینکوں کے ساتھ حویلی کو گھیر لیا انہیں اس بات کا وہم تھا کہ اتنی بڑی سینہ کو دیکھ کر وہ گروہ جی سے آدم سمرپن کروا لیں گے گروہ دیو نے اپنے چالیس سکھوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ کر ان میں بچا خوچا اسلا بانٹ دیا تاریخ تھی 22 دسمبر سن 1704 جب سنسار کا انوکھا ید پرارمب ہو گیا آکاش میں گھنگور بادل تھے دھیمی دھیمی بوندہ باندھی ہو رہی تھی ورش کا سب سے چھوٹا دن ہونے کے کارن سوربی بہت دیر سے اُدھے ہوا تھا کڑاکے کی شیٹ لہر چل رہی تھی لیکن اگر کہیں گرم جوشی تھی تو وہ چمکور کی کچھی حویلی میں آشرے لیے بیٹھے گروہ دیو جی اور ان کے ویر یو دھاؤں کے ہردے میں تھی گروہ دیو اپنے چالیس ششوں کی طاقت سے اسنکھ مغل سینہ سے لڑنے کی یوجنہ بنانے لگے ان چالیس ویر یو دھاؤں نے مغلوں کا ٹھٹ کر سامنا کیا اور آزی سے زیادہ مغل سینہ کو ختم کر دیا اس دوران تمام سکھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے چمکور صاحب کے اس یدھ میں گروہ جی کے دونوں صاحب زادوں کا بلیدان کوئی نہیں بھول سکتا گروہ جی کے دونوں صاحب زادوں نے بھی لڑتے لڑتے اپنے قربانیاں دے دیں پر کوئی بھی مغلوں کے سامنے نہیں جھکا دونوں صاحب زادوں کی عمر اٹھارہ اور چودہ ورش کی تھی دونوں صاحب زادوں کے شہید ہوتے ہی اکاش میں بادل چھا گئے یہ دن سال کا سب سے چھوٹا دن تھا اندھیرہ ہوتے ہی یدھ بھی رک گیا گروہ صاحب نے اپنے دونوں پتروں کو شہید ہوتے دیکھ ایشور کے سمکش پراتھنا کی تھی تیرا تجھ کو سوپتے ہیں کیا لاغے میرا اور اس سمیں گروہ دیو جی کے پاس صرف سات سینک بچے تھے ان سات سینکوں نے گروہ دیو جی کے چرنوں میں پراتھنا کی کہ آپ سمیں کی نزاکت کو سمجھیں اور یہ کچھی گڑی نمہ حویلی تیاک کر آپ کہیں اور چلے جائیں کیونکہ اگر ہم مر گئے تو کچھ نہیں بگڑے گا پرنتو آپ کی شہیدی کے بعد پنتھ کا کیا ہوگا گروہ گووین سنگ جی وہاں سے چھپ کر نہیں جانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے مغل سینکوں کو للگارتے ہوئے آواز لگائی کہ میں جا رہا ہوں ہمت ہے تو پکڑ لو اور اس دوران انہوں نے دشمن سینک کے ان سینکوں کو مار گرایا جو مشال لے کر کھڑے تھے مشال زمین پر گر کر بجھ گئی چاروں طرف صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو گیا ایسے میں مغل سینک آپس میں ہی لڑ کر مر گئے اور جب صبح وزیر خان نے نظارہ دیکھا تو مغل سینک ختم ہو چکی تھی اور شیری گروہ گووین سنگ جی وہاں سے نکل کر جا چکے تھے اورنگزیب اور مغلوں کو یہ کرارا تماشا تھا کشمیر، لاہور، دلی اور سرہند کی سمست مغل شکتی سات مہینے آنندپور کا گھیرہ ڈالنے کے باب جود بھی نہ تو گروہ گووین سنگ جی کو پکڑ سکی اور نہ ہی سکھوں سے اپنی آدھینتہ سویکار کروا سکی سرکاری کھا جانے کے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے ہزاروں کی سنگیہ میں فوجی مارے گئے پر مغل اپنے لکش میں سفن نہ ہو سکے شری چمکور صاحب کے بارے میں ایک مغل شاعر اللہ کھاں کا کہنا ہے چمک ہے مہر کی چمکور تیرے ذروں میں چمک ہے مہر کی چمکور تیرے ذروں میں یہیں سے بند کر ستارے آسماء کے لیے گئے دوستوں چمکور کے یدھ کا اتحاس ہر بھارتیے کو ہماری آنے والی نسلوں کو ہماری آنے والی جنریشنز کو پتہ ہونا چاہیے یہ یدھ صرف سکھوں کا اتحاس نہیں ہے یہ یدھ صرف پنجاب کی کہانی نہیں ہے یہ یدھ بھارت کا گورم میں اتحاس ہے ہر بھارتی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دیش کے دھرم پر مہان سکھوں کا کرز ہے جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا دوستوں جب میں اس یدھ کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بار بار ایک بات آ رہی تھی آج ہمارے سامنے ایک پرابلم آ جاتی ہے تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہمیں اپنے اوپر ہی وشواس نہیں ہوتا کہ ہم کبھی کچھ کر سکتے ہیں ہم زندگی کی لڑائی بینہ لڑے ہی ہار جاتے ہیں آپ سوچ کے دیکھئے جب چالیس سکھوں کے سامنے دس لاکھ کی بھاری بھر کم فوج آئی ہوگی دس لاکھ کی فوج دس لاکھ سمجھتے ہیں آپ آسٹیلیا میں انڈیا پاکستان ورلڈ کپ میچ میں گراؤنڈ میں قریب نپے ہزار درشک تھے اور اس سے قریب گیارہ گناہ کی فوج تھی چمکور میں پر پھر بھی انہیں وشواس تھا کہ وہ جیت جائیں گے یہ ہوتا ہے وشواس یہ ہوتا ہے سیلف بلیف اگر آپ کے سامنے ویٹا کی ایسی سچی کہانیاں ہو تو آپ کو کہیں اور موٹیویشن کھوڑنے کی ضرورت کیا ہے اس لئے میں اپنے چھوٹے بھائی بھینوں کو بولوں گا اپنا اتحاس پڑھو دشمیش پیتا شری گرو گوون سنگ جی کو میرا شت شت نمن اگر آپ کو بھی ویرتا کی ایک کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اپنے ویچار مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں جائے ہند